بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مجھے اس کی سٹمس کا ٹیسٹ بھی بہت پسند ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شاید میں نے سٹمس کا ممیز کی یہ ہے چکن تکا مسالہ برر ہو گیا تھوڑا یہ دہی ہے یہ یوگر کیا ہے یہ دو چمچ جو ہے دو ٹی سکون میں نے بھر کے ڈالے ہیں چکن تکا مسالہ کے اور یہ چلی فیکس ہیں تو تیبا ہاف ٹی سکون ہلدی لی ہے ہاف ٹی سکون حلدی لی ہے ہاف ٹی سکون سالٹ ہے ہاف ٹی سکون سکون اور ان کو اچھا سا مکس کر لینا ہے یہ دیکھتے میں تکی وی ہمی جب یہ بنا رہی ہوں جب یہ بنا رہی ہوں جو بنایا ہے میں نے یہ مکس ہو گیا ہے میرے پاس تکیباً یہ اپنے پاس تکیباً یہ بانس کے ساتھ یہ بانس کے ساتھ شاید میں نے کھلے بھی کہ بانس کے ساتھ یہ بانس کے ساتھ اس کا اچھا لگتا ہے کوئی سابی میٹھو بانس میں کم ہی بسند ہوتا ہے یہ لیمن دوسر جاتا ہے ایک تی سکون ہاتھ اچھے ساپ کریں میں تو یہی کونسپٹ اٹھتی ہتی کیونکہ جب ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے کو ترجیح دی ہے تو پھر جن ہاتھوں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں ان سے پکا کیوں نہیں سکتے ہیں ان سے مکس کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں تو ایسے ہی کر لیتی ہوں جید patience مغیر ہی کری جیدی میرے پاس اتنا زیادہ ہے جیدیăng 아니에요 nationale اللہ ہوسہ خوابaguに اچھا سا مکس کر دیں کہ مسالہ ان میں رکھیں اور تھوڑا سا یوگرٹ سے اتنی قوانٹوٹی لیں کہ سب کچھ مکس ہو کے چکن جو اس کے اندر اچھا سا ڈپ ہو جائے یہ میں نے آکے تقریبا دھائی دھائی بجے کے قریب میں نے اس کو لیا ہوگا مرینیٹ اور پھر رات میں میں نے بنایا تھا تقریبا آٹھ بجے تو پاند سے چھے گھنٹے میں پڑا رہا اچھا سا اس میں جذب ہو گیا مسالہ یہاں بھی میں نے لیا ہے پین ہے یہ اس میں ڈالا ہے آئل آئل گرم ہو رہا ہے آئل گرم ہونے کے لیے جب تک ہے تب تک میں نے گرائنڈ کیا ہے پیاس کو یہ پیاس ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے گرائنڈ پہ لیکن کہ ہم نے مسالہ بنانا ہے اور مسالہ گرائنڈ کر کے ہی تاکہ اس میں کوئی پیاس کے ریشے وغیرہ نظر نہیں آئے بہت اچھے سے اس کو بھون لینا ہے پیاس کو یہ دیکھیں کلر بدلہ ہے اس نے جیسے ہی پیاس کا کلر بدلے تو گرائنڈ کیا ہوا ہی میرے پاس سمیٹو ٹوست ہے میٹو ڈال دیئے ہیں اب ان کو اچھے سے بھون لینا ہے یاد رکھیں میں نے ان کے اندر کوئی کسی قسم کوئی مسالہ نہیں ڈالا کوئی نمک میرس یا کوئی چھا سی چیزیں نہیں ڈالی ہیں یہ جو پیسٹ بن رہا ہے یہ دہی ہے تک کہ ان دو ٹیبل سپون ہوگے دہی اب یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کے اندر پکنا ہے چکن نے اس کو بالکل ہم نے آئل چھوڑنے تک تو نہیں پکانا کیونکہ ابھی تو اس نے پکنا ہے یہ چکن اس کے اندر جائے گا چکن پکے گا اس کے اندر اور ساتھ ساتھ میں مسالہ بھی پک جائے گا یہ اب میں وہ جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ چکن ڈال رہی ہیں اچھے سے مکس کر کے بہت اچھا سے مکس کر دیں جو میرینیشن کا مسالہ تھا وہ بھی اور جو ہم نے ابھی مسالہ بنایا ہے وہ بھی دونوں کو مکس کر کے دھاپ دیں دو فریم پہ لو ٹو میٹیم پہ اچھا وہ میرے پاس چونکہ وہ زیادہ ہو گیا تھا مسالہ تو ایک ہی اگر میں اس کو ایک ہی پین میں کرتی تو شاید میری جو چکن کی بوٹی تھی وہ خراب ہو جاتی جب بھی میرے پاس ایسا کچھ ہو جائے میرے ساتھ تو میں تھوڑا سا مسالہ تھوڑا سا گریوئے الگ نکال کے یہ میں نے پتا لیا ہے کہ ادھر جو ہے وہ بھی پک جائے اور تھوڑا سا برنٹھٹی جو ہم نے ادھر رکھا ہے یہ بھی پک جائے میں ایسا ہی کرتی ہوں لیکن اگر میرے سالن کی بوٹیاں ہوتی ہیں میں ہم تو سیو رکھتی ہوں تاکہ وہ خراب نہ ہوں یہ رکھیں یہ یہاں پہ بن رہا ہے اور اسی میں سے نکال کے میں نے تھوڑا سا فرائی پین میں بنا لیا تھا وہ پک گیا ہے اچھے سے یہاں پہ دیکھیں بوٹی بھی کن رہی ہیں اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے چکن ہمارا اور جب بھی ہڈی کے ساتھ ہوتا ہے نا کوئی سا بھی میٹھ ہو جب تک وہ اچھے سے ٹینڈر نہیں ہوتا اچھے سے گل نہیں جاتا تب تک اس کا ٹیتھ نہیں آتا یہ وہ مسالہ جو میں نے اسی سے لے کے فرائی پین میں گنایا تھا اس کو اس میں ڈال دوں گی یہ تائیں بھی تھوڑا لے گے گا اور وہ اچھے سے ٹینڈر کریں پائی پین والا مسالہ اس میں ڈال دیا ہے سارا اور وہ اسی کا حصہ تھا ایسا زبردست یہ چکن ٹک کا چٹکارہ مسالہ بنتا ہے نا کیا ہی بات ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا پکھیں گے اس کو حملے پھر دیر کے لیے اور تاکہ اچھے سے جزد ہو جائے اس کے اندر سارا مسالہ یہ میں نے گرین چلی لی ہیں چار عزت ان کے اندر میں نے کٹ لگا لی ہیں اور آپ کو میں نے نوٹ کروایا تھا کہ جو میں نے پیاز ٹیمیٹو یا کچھ سے چیزیں لی ہیں ان کے اندر میں نے کسی قسم کا کوئی مسالہ نہیں ڈالا تو یہ جو چکن ٹک کا مسالہ ہی ہے اس کو میں بھر رہی ہوں ان مرچوں کے اندر پھر جو اس مسالے میں ہم نے نہیں ڈالا ہے کسی بھی کسم کا مسالہ یہ والا جو مسالہ ہے ان کو بیلنس کر دے گا چکن کے اندر تو اس کا اپنا مسالہ جتنا اس کو چاہیے تھا وہ ہم نے ڈالا تھا جو ہم نے چکن ڈالنے سے پہلے مسالہ بنایا تھا اس میں نہیں ڈالا یہ دیکھیں کیسے اچھا سا ہمارا کلر آگیا ہے سالن کا بہت اچھا سا بن گیا ہے یہ اور یہ میں نے ڈال دیا ہے گرم سالہ تیار ہے یہ چکن ٹک کا چٹ کھارا مسالہ ہمارا تیار ہے اب یہ یہ مسالہ ڈالا ہے فائنڈ نے کیسے دیا ہے اور اب اس میں ڈالوں گی دیکھیں مارشاللہ کلر سے ہی اندازہ ہو رہا ہے اور جب آئل جھوڑ دیتا ہے چکن یا مسالہ تو وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا سالن کس نہج پہ ہے میں گریم کورینڈر ڈال کے تھوڑا سا سٹیم دیتی ہوں تھوڑی سی ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اس کی جو خوشکو ہے وہ رچ بس جائے سارے سالن میں امید آپ کو پسند آئے گا اجازہ چاہوں گے اللہ حافظ